روزہ افطار روزہ کھولتے اور اگر چھوارے بھی نہیں ہوتے تھے تو پانی کے چند گھوٹ آپ علیہ السلام نوش فرما لیتے تھے تو سب سے پہلے تو ہمیں خجور سے روزہ افطار کرنا چاہیے یہ سنت ہے خجور سے روزہ افطار کرنا اور اگر خجور نہ ہو تو چھواروں سے روزہ افطار کریں آپ اور اگر چھوارے بھی نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ افطار کرنا یہ مسنون ہے اب آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخان افطار کے وقت کتنا سادہ ہوتا تھا کیونکہ رمضان کا مہینہ یہ عبادت کا مہینہ ہے پکوڑے کچوڑی مکوڑی اور یہ چٹ پٹے آئیٹم کھانے کا مہینہ نہیں ہے اور خاص طور پر افطار کا وقت یہ دعا کے قبول ہونے کا بھی وقت ہے اسی لئے ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ عبادت میں لگے اور دسترخان ٹھیک ہے اگر آپ وسی کرنا چاہتے ہیں کریے دسترخان وسی لیکن وسی کرنے کے چکر میں دسترخان پر ترہ ترہ کے آئیٹم رکھنے کے چکر میں کساب کسٹڈ بھی ہو پکوڑی بھی ہو جلے بھی ہو چٹ پٹے آئیٹم بھی ہو فروٹس بھی ہو چاٹ بھی ہو یہ بھی ہو وہ بھی ہو دسترخان زبردستہ لگنا چاہیے اس کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ جو رمضان کی قیمتی ساعتیں ہیں رمضان کا جو قیمتی وقت ہے عبادت میں لگنا چاہیے تھا وہ پھر کچھن میں لگ جاتا ہے آپ کا اسی لئے رمضان کے مہینے میں تکلفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے دسترخان پر آپ تکلفات کرو ٹائم ویسٹ کرو یہاں تک کہ جو دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے وہ بھی آپ گوا دو یہ نہیں ہونا چاہیے نمازیں بھی آپ کی مس ہو جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوئی بات نہیں سادگی کے ساتھ جو مل جائے تکلفات سے ہٹ کر جو چیز مل جائے وہ آپ دسترخان پر لگاؤ اب دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخان کتنا سادہ ہوتا تھا کہ یا تو حضور تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے تھے یا پھر آپ علیہ السلام چھواروں سے روزہ افطار فرماتے اور اگر یہ بھی چیز نہیں ملتی تھی تو آپ علیہ السلام پانی کے چند گھوٹ نوش فرماتے تھے پانی کے چند گھوٹ پانی کے چند گھوٹ سمجھ رہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم افطار کے وقت افطار کرتے ہیں اور پورے دن صبح سے شام تک ہم بھوکے رہے پیاسے رہے پھر اگدم سے ہم ٹوٹ کر پڑتے ہیں دسترخان پر پھر کیا ہوتا ہے بدن ٹھیلا سر میں در شروع اور اگدم نیند آنا شروع ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ پیٹ بھی خراب ہو جاتا ہے پھر ہمارے دسترخان پر آج کل کیا ہوتا ہے مسالے والے آئٹم چٹ پٹے آئٹم پھر جو ہے وہ فروٹس بھی ہوتے ہیں پھر یہ بھی ہوتا ہے پڑا کے بھی ہوتے ہیں گجیاں بھی ہوتی ہیں ترہ ترہ کے آئٹم ہوتے ہیں وہ پیٹ میں جاتے ہیں اگدم سے پھر اس کے اوپر تین چار گلاس ہم پانی پی جاتے ہیں اب آپ بتائیے پیٹ کا کیا حال ہوگا میدے پر اگدم سے بوجھ پڑے گا تو کیا حال ہوگا اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے ہمیں افطار کا طریقہ کیسے کھایا کہ تھوڑا سا پانی کے چند گھوٹ حضور پی رہے ہیں آپ یاد رکھئے جتنا افطار کے وقت کم کھاؤ گے تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کھا لو تو اس سے آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا اور آپ کی جو باڈی اگدم سے ڈھیلی پڑ جاتی افطار کرنے کے بعد وہ نہیں ہوگی سستی نہیں آئے گی نید نہیں آئے گی تو یہ ہمارے نبی کا روزہ افطار کرنے کا طریقہ تھا اور ان چیزوں سے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کھولا کرتے تھے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے شیئر کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ